یہ انیس سو چوون کا قصہ ہے جب منیلا میں ہونے والی دوسری ایشن گیمز میں اکیس سالہ پاکستانی اتلیٹ فکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے سو میٹر دوڑ میں ایشیا میں نیار کارڈ قائم کرنے پر اسے ایشیا کے تیس ترین آدمی کا خطاب ملتا ہے وطن عزیز کو دنیا سے متعرف کروانے والے اس اتلیٹ کا نام عبدالخالق تھا انڈیا میں ایک دفعہ وہ دوڑنے گئے تو وہاں پر چھوٹے جو ان کے اخبارات رسائل پمپلٹ لکھتے ہیں اس میں لکھا گیا تھا کہ مکھن سنگھ کے پاؤں کی خاک کو خالق دو سو میٹر میں نہیں چھوپائے گا تو انہوں نے ایک انونا کام کیا کہ سو میٹر کا بھی اپنا نیا ریکارڈ کر دیا ایشیا کا دو سو میٹر کا بھی نیا ریکارڈ کر دیا اور دو سو میٹر کے اس ریکارڈ پر نیرو نے اٹھ کر گرونڈ میں را کر کہا تھا کہ بائیڈ آف ایشیا یہ پرندہ ایشیا ہے 1958 میں ٹوکیو میں ہونے والی تیسری ایشیا گیمز میں یہی نوجوان تلائی تمہا حاصل کر کے پاکستان کا پرچم ایک پتبہ پھر سربلند کرتا ہے قوم بائی قابل فقر سپوت آنے والے برسوں میں دنیا میں پاکستان کی پیچان بنتا ہے یکے بعد دیگری اتلائٹکس میں نیر ریکارڈ قائم کرنے والا عبدالخالق علمپک سمیت علاقائی اور عالمی مقابلوں میں فتح کے جنڈے گارتا چلا جاتا ہے سو میٹر میں جب انہوں نے ریکارڈ کیا تو پاکستان اس وقت اتنا گمنام تھا کہ اعلان ہوا کہ ملڈان مسٹر پاکستان اور مسٹر پاکستان نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا تو اس پر میرے والد صاحب نے جا کر انٹرویو دیا کہ مائی نیم از عبدالخالق مائی کنٹری نیم از پاکستان اور وہاں اہلی سنکی میں ہوئے تھے یہ کمپوٹیشن تو وہاں ہمارا قومی طرح نہیں تھا مزے کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ اس لیول پر جب کمپوٹیشن میں آتا ہے تو میڈل مل جائے تو قومی طرح نہ بجائے جاتا ہے اس پر پھر جو ان کی ٹیم کے دوستوں نے لڈی ڈال کر وہ میڈل لیا تھا اتلیٹکس میں پاکستان کی پیچان سبیدار عبدالخالق 29 ممبر 1933 کو چکوال کے قصفے جن میں پیدا ہوئے وہ اپنے وقت کے ساتھ بہترین عالمی اتلیٹ میں شمار ہوتے تھے عبدالخالق نے عالمی اور قومی مقابلوں میں 36 گول میڈل 15 چاندی اور 12 کانسی کے تمگے جیت کر پاکستان کے نام کا ڈنکا بجایا 1950 سے 1962 تک انہوں نے بینالکوامی سطح پر فوجی کھیلوں میں بھی بے شمار رکارڈ قائم کیے عبدالخالق نے ملک میں اتلیٹکس کے فروغ کے لیے قابل قدر خدمات سے نجام دی وہ 1965 سے 1971 تک آرمی کے کوچ پنجاب کے کوچ کے علاوہ 1978 تک کمی اتلیٹکس کوچ بھی رہے نوزائدہ ملک پاکستان کو دنیا سے مطارف کروانے والا یہ گمنام ہیرو 10 مارچ 1988 کو دنیا سے رخصت ہو گیا پچھلے دنوں میری والدہ کو ڈریکٹر سپورٹس بورٹ جو ڈی جی ہیں ہمارے پنجاب سپورٹس بورٹ کے انہوں نے خصوصی طور بلا کر سوینئر پیش کیا چودہ تاریخ کو اس پچھلے ماں کی تو وہاں پر میری والدہ اخواش لے کر گئی تھی کہ چکوال میں ایک سٹیڈیوم بن رہے تو اس سٹیڈیوم کا نام کم از کم میرے خانوند کے نام پر ہونا چاہیے عبدالخالق کے نام پر ہونا چاہیے بھارت میں اپنے اتلیٹ کی خدمات کے اطراف میں اس پر فلم بھی بن چکی ہے مگر ہماری تاریخ کے اس گمنام ہیرو کے کارنامے اور نام آج بھی گوشہ گمنامی میں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ عبدالخالق کو گمنامی کے اندیروں سے نکال کر کمی سطح پر متعرف کروایا جائے سید سبسر گدیزی پی ٹی وی نیوز اسلامباد